مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بیٹھ گئی ہمارے احوال کیا احوال ہیں تو احوال تو یہ ہے کہ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہاں جو حال اللہ تبارک وطالعہ کی یاد میں اور اللہ کو تلاش کرنے میں گزر گیا وہ حال اصل میں حال ہے باقی تو کوئی حال نہیں ہے باقی سب ہمارا حال بے حال ہے لہذا وہی گوشت جو ہے بہتور عبرت کے اور بہتور سفق کے ہم بیان کرتے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ جیسے میں نے لازٹ ٹیم ارز کیا تھا کہ میرے والد نصبتی حسن اولیاء شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسل دیانوی شہید رحمت اللہ علیہ وہ میرے پیر و مرشد کیونکہ مجھے ایک عرصے سے میں نے جیسے عرص کیا کہ مجھے پیر و مرشد کی تلاش تھی کہ میں کوئی پیر و مرشد بناوں تو لہذا میں نے بتایا کہ میں طالب علمی کے زمانے میں جو ہے وہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب جو ہے رحم اللہ تعالی کی جو ہے خانقہ میں جائے کرتے تھے ان کا وعد سنا کرتے تھے ہر جمعہ کو ماشاءاللہ ان سے بہت سی کھا ہم نے اسی طریقے سے دور حدیث تک پہنچ گیا ہے پھر درمیان میں بہت سے اولیاء اللہ جو ہے وہ آتے رہے جامع اسلام میں بینوری ٹون میں بینوری ٹون میں جو ہے بہت سے اولیاء اللہ آتے رہے تو اس میں مولانا فقیر محمد صاحب جو حضرت حکیم المتھانوی رحمت اللہ علیہ کے خالفہ میں سے ہیں اور ان کو بکا ان کا لقب رکھا تھا بکا مدلہ روتے بہت تھے اس قدر روتے تھے انتہا اللہ کا نام سنا رونے لگ جاتے تھے محفل میں چیخیں مار مار کر روتے تھے یہ حال تھی ان پر یہ کیفیت تاری تھی وہ بھی تشریف لائے ان سے بیعت ہونے کا سوچا تمہارے استاد نے کہا کہ یہ بیعت سے مقصود تو اصلاح ہے اور اس وقت تو یہ اس کیفیت میں ہیں آہو بکا کی اس کیفیت میں ہیں کہ یہ اصلاح و ارشاد کا سلسلہ دشوار ہے لہذا ایسے آدمی سے بیعت ہوں کہ جس سے آپ جو وہ اصلاح لے سکیں پھر جو میرے استاد تھے حضرت مولانا بدی الزمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو جامع اسلام میں بینوری ٹون میں ابودو شریف پڑھاتے تھے اور ہمیں جو اولہ کے اندر انہوں نے جو ناہمیر پڑھائی اسی طرح سے ہمیں ہدایت و ناو پڑھائی تو شروع کے چار سال نور انوار پڑھائی تو ہمارے استاد تھے میں ان کا فیورٹ تھا وہ میرے فیورٹ استاد تھے میں نے کہا جی آپ سے بیعت ہونا ہے فرمایا کہ مجھے اجازت نہیں ہے اپنے شیک کی طرح سے جو بیعت کرنے کی تو ہم احرانو کہ حضرت آپ کی ولایت و معرفت میں شک نہیں ہے آپ کو خلافت کیوں نہیں ہے کہا کہ بھئی اس کا ت تعلق اللہ کے منشا کے ساتھ ہے اس میں کسی کا اختیار نہیں ہے تو یہ سلسلہ اب جب دورہ حدیث میں میں پہنچا اور میں لازلہ واقعہ سنایا تھا ایک کہ حضرت نے جو سوال کیا تھا ایک میں نے اس کا جواب دیا تو حضرت جب دورہ حدیث میں انہوں نے پڑھانا جب شروع کیا تو حضرت حدیث کے جب آتے کہ السفید امامہ اور خوشبو لگا کے اس کا احتمام اور ایسے ایسے نورانی ایسے فرشتہ چلا آ رہا ہے اور وہ مسندہ حدیث میں بیٹھتے ہمیں ابودو شاید ان کا سبق تو پڑھاتے ان کی ایک ایک بات بھی اتنا عدب اپنے اکابرین کا نام لیتے اتنے عدب کے ساتھ نام لیتے میں نے زندگی پہ پہلی دفعہ سنا تھا کہ حجود الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدس سرور کا ارشاد ہے عالم ربانی حضرت مولانا رشیر مگنگوی قدس سرور یوں فرماتے ہیں میرے پیرو مرشد حضرت شاق العدیس قطب العالم برکت الاسر مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرور ہر بندے کا نام لیتنی علقابات کہیں اور تو میں حیران کی یار یہ کتنی حضرت میں تواز و فنائیت ہے تو میں یہ جب انداز دیکھا تو میرے دل میں خوبا مہکن نہیں یار انہی سے بیعت ہونا ہے حضرت سے بیعت ہونا ہے لہٰذا میں جو ہے حضرت کے ہاں پہنچ گیا مجھے بتایا کہ حضرت جو ہے الفلا مسجد دستگیر نمبر چودہ فیڈر بی ایریا کراچی وہاں پر حضرت امام ہیں اور خدیبے وہاں حضرت بیعت کرتے ہیں تو جمعہ کو پہنچ جائیں ہم جمعہ کو اثر میں وہاں پہنچ گیا حضرت کے پاس تو حضرت کو میں نے کہا کہ حضرت جو ہے وہ نماز کے بعد حضرت جو وہ سامنے بیٹھتے تھے سین میں تو میں نے مسافہ کیا تو میں نے کہا حضرت میں نے آپ سے بیعت ہونا ہے بیعت ہونا چاہتا ہوں تو حضرت یہ مجھے دیکھا کہ اچھا بیعت ہونا چاہتے ہو ٹھیک ہے مغرب میں مغرب کے بعد میں بیعت کروں گا مغرب کے بعد مجھ سے بیعت ہو جانا یہ بات کہی تو یہ بات کہی اور کہتی کہ فرمایا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں جامعی اسلامی بنوری ٹون میں دور احدیث کا طالب علم اچھا آپ وہاں دور احدیث کے طالب علم ہیں اوہ اچھا 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 تو آپ میرے شاگیرد ہیں دور احدیث میں میں کہے جی جی ابا جی جی حضرت اس وقت اب ابا جی نہیں کہتا تھا ابا جی بعد میں بنے تو میں کہے جی حضرت فرمایا کہ اچھا تو آپ تو پہ طالب علم ہے طالب علموں کو بیعت کی کیا زورت ہے طالب علم جو ہے حضرت حکیم اللہ متحانی فرماتے ہیں طالب علم جو ہے طالب علم ہی ان کے ان کا پیر و مرشد ہے لہذا اس کو بیعت کی کیا زورت ہے میکن یہ حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں فرمایا کہ اچھا تو پھر یہ کہ وہیں پہ مجھ سے ملاقات کر لے نا بنے ریٹرون میں زور کے بعد میرے پاس آ جانا تو وہاں بیعت کر لوں گا یہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ سنو بیعت کیوں ہونا چاہتے ہو میں نے کہا حضرت تو بس وہ آپ کا فیض حاصل کرنے کے لئے اور کہ بھئی میرے ہاں تو محرومی محرومی ہیں میرے ہاں فیض برکات کہاں ہیں حضرت کی تواز و فنائیت انتہا کی تھی کہ میرے ہاں تو محرومی محرومی ہیں ہاں میں تمہیں اور پتے کی بات بتاتا ہوں اگر تمہیں بیعت ہونا ہے تو تم جب مولانا زبیر صاحب سے جا کر بیعت ہو جاؤ یا حضرت شیخ علی مولانا زکریر احمد اللہ علیہ کے خلیفہ تھے کراچی میں کراچی میں غالب یہ گولڈن گیٹ کی طرف غالب انکی تھے وہاں پہ ان کی مسجد تو فرمایا کہ مولانا زبیر صاحب سے بیعت ہو جاؤ یا فرمایا کہ مولانا رضی الدین صاحب سے بیعت ہو جاؤ یہ جمشید روڑ پر ان کی خانکاتی مولانا رضی الدین صاحب سے بیعت ہو جاؤ اور یا یہ مولانا حکیم اختر صاحب گلچن اقبال میں ان سے جا کے بیت ہو جاؤ بڑے بڑے اور اکابر موجود ہیں اولیاء اللہ موجود ہیں ان سے جا کے بیت ہو میرے ہاں تو کیا ہے محرومی محرومی وہاں جاؤ کہ کچھ پابیل ہو گئے اچھا میں بڑا حران کیا پہلی دفعہ ایسا پیرو مرشد سنا کہ جو اور پیرو کا پتہ دے رہا ہے یہاں پیر تو پتہ کہاں دیتے کسی دوسرے کا یہ اور پیرو کا کہہ رہے ہیں وہ ان کے پاس ہو جاؤ وہاں سے تمہیں مل جاگا ہے میرے ہاں کیا ہے حضرت کی توازوں کا عالمی تو میں چپرا میں کہاں نہیں حضرت آپی سے مجھے بیت ہونا ہاں مجھے بینوری ٹون میں مجھے مل لینا ٹھیک ہے چلے گا جیسے اٹھے تو حضرت کو اس پر خادمی اکوتا تھا جعوید لمبا سے ایک نوجوان تھا جعوید تو جعوید اس سے جیسے مجھے کہاں مبارک ہو کہاں کہ میں حضرت کے ساتھ کتنے سال سے ہوں حضرت سے جب بھی کوئی بیت کی درخواست کرتا ہے حضرت اس کو منع ہی کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ آپ نے جیسے بیت کی درخواست کی تو حضرت نے زندگی میں پہلی دفعہ کہہ دے کہاں تو میں مغربات بیت کرلوں گا تو کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے یہ کوئی بات ہے آپ میں حضرت نے فوراں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب بات وہی ہے نا حضرت شیخ ذکریہ فرماتے ہیں جب اسباب بنتے ہیں کوئی مقصد ہوتا اللہ تو یہ قربت کے اسواب برنا ہے حضرت کے دل میں بھی اللہ فوراں ڈالا تو حضرت نے ہاں کر دی بعد میں پھر حضرت نے گوہ ہے کہ کسی نے کہلوا دی وہ بات ان سے بعد میں حضرت نے اپنے اصول کے مطابق باتیں شروع کر دی کہ بھائی میرے پہ محرومی ہے فلا سے بیت ہے جو فلا سے بیت ہے تو وہ جعبیت کرنا کہ حضرت نے اب بعد میں جو باتیں گئے پہلے کرتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں آپ کو یہ بیت کا کہہ دیا ہے نا یار یہ کوئی بات ہے اب ماشاءاللہ وہ مجھے میرے آج چومنے لگ گیا باقی نہیں بھائی ابھی تو میں مرودی بھی نہیں ہوا پیر کب بنوں گا پہلے چوم رہا دوں تو یہاں بات ساتھی بیٹھے جو ان کو جانتے بھی ہیں جعوید کو خیر پھر میں بینوری ٹون پہنچا جب میں رہتا وہیں تھا تو حضرت کو میں زور کے بعد ملا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں جو ہے بینا دفتہ تھا حضرت کا کہا کہ زور کے بعد یہاں میرے پاس جب فرصت ہو دس مٹھا کے بیٹھ جائے کرو تو میں جا کے بیٹھ جاتا حضرت کے پاس حضرت اپنا کام کرتے رہتے تو گوایا کہ اسی وقت توجہات حضرت ڈالتے رہتے تھے تو وہاں بیٹھے رہتا تھا اس دوران میں میرا سہمائی امتحان یعنی تین مہینے کے بعد جو امتحان ہوتا ہے دور حدیث کو وہ ہوا تو میں اول نمبر آیا اول نمبر آیا تو میں نے جا کے حضرت کو بتایا کہ میں اول آیا ہوں حضرت اتنے خوش و اچھا ماشاءاللہ تو حضرت کے جو وہ نائب تھے خادم خاص مولانا سعید احمد جلال پوری شہید رحمت اللہ علیہ تو حضرت فرمایا کہ مولانا سعی صاحب بھئی یہ یہ مولانا مریر کو جا ہے میری ساری کتابیں تحفے میں دے دو بھئی یہ تو دورے میں اول نمبر آیا ہے بھئی ماشاءاللہ اول نمبر دور میری ساری کتابیں دے دو اور ان کو چائے پلاؤ حضرت کا بہت بڑا عزاز ہی ہوتا تھا کہ چائے پلاؤ لہذا وہ کینٹین میں کہہ دیا جاتا ہے تو حضرت کے چائے پلاؤ دینا اس کا مولانا آپ کا بہت بڑا عزاز ماشاءاللہ تو چائے پلاؤ تو میرے لئے چائے آگئی اور انہیں جلدی سے بڑا بندل کتابوں کا تیار کر کے مجھے دیا لو بھی آپ اول نمبر آیا ہے حضرت کی اس کے بعد جو ہے اب حضرت کے پاس میں جاتا رہا پھر حضرت نے فرمایا کہ اب جو ہے اب آپ تیار ہیں بیعت کے لئے اب کیا تیار ہیں حضرت ہی جانتے ہیں اب آپ تیار ہیں بیعت کے لئے آ جاؤ تو پھر میں اب حضرت سے جو ہے بیعت ہوا اور میرے ایک اور دوست ہیں جو آج کل دبائی میں ہیں اور انہوں نے پیچھلے دنوں میں مجھے لکھا کہ جب بیعت ہوئے تھے میں اور تمہیں کٹھے بیعت ہوئے تھے حضرت سے مفتی محمد سلیمان ان کا نام ہے آج کل دبائی میں ہیں تو انہوں نے کہا میں اور آپ کو یاد ہے ہم دونوں ہی کٹھے بیٹھ ہوئے تھے تو ہم یہ پھر حضرت سے وہاں بیٹھ ہوئے اور اب حضرت نے جو ہے وہ مجھ پہ توجہ شروع کر دی اب میرا یہ معمول تھا کہ حضرت کہ میں جمعہ پڑھتا جمعہ پڑھتا تو حضرت جو ہے الفلا مسید اگر کسی نے دیکھی ہے تو پھر وہ سڑک کے پاس ہی اوپر جاتا ہے سیڑھیوں اور اوپر گھر حضرت کا تو جمعہ پڑھنے کے بعد میں بھی پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا تو حضرت جو میرے لئے وہ مہمان خانہ کھول دیتے میں مہمان خانہ بیٹھ جاتا اپنے میں حضرت نے دسترخان لگوا دیتے کھانے کے لئے پھر دسترخان لگا دو کیوں میں پیچھے پیچھے تو میرا ساتھی کہتا ہے یار اللہ کے بندے تم بغیر پوچھی حضرت کی پیچھے چلے جاتا ہے حضرت کو پھر کھانے لگانا پڑتا ہے تمہارے لئے میں نے کہا بھائی یہ اللہ والوں کے گھر کا کھالو جتنا کھانا ہے یہ نوری نور ہوتا ہے آج سے میں تو کھاؤں گا تو میں چلا جاتا ہے حضرت دستخان پیچھا تھا کھانا بڑا لذیز ایسا کھانا اور ایسا جو گوشت بکرے کا کیا بات ہے مجھے اور لوگ کی گوشت سالن پکتا تھا آج سے اس کا لطف مجھے یاد ہے حضرت فرماتے ہیں ایک دن کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ میں ہمیشہ دستی کا گوشت خریدتا ہوں بکرے کے آگے کی جو ٹانگیں اس کو دستی کہتے ہیں اور دستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہے میں ہمیشہ دستی کا گوشت خریدتا ہوں جب سے میں نے یہ سنا کہ میرے پیرو مرشد ڈاکٹر عبداللی عارفی رحمت اللہ علیہ وہ دستی کا گوشت بہت پسند فرماتے تھے اور وہی گوشت خریدتے تھے جس کسائی سے وہ خریدتے تھے آپ بھی اسی سے خریدتے تھے تو دستی گوشت اور وہ جب پکتا تو اتنا نرم اور سافٹ اور اتنا لذیذ آج وہ کھانا ہے میں وہاں کھانا کھاتا ایک دن ایک میرا ساتھی مولی رفیق میمن وہ بھی وہاں جمعہ پڑھنے آ گیا تو اب اوپر جب ہم جانے لگ کہاں جا رہا ہے میں کہاں حضرت کی پی اللہ کے بندے کیوں میں کہاں یار کھانا وہاں کھاؤں گا نا کہتے ہیں یار اللہ کے بندے حضرت کو تکلیف میں کہاں یار یہ نور بھائی نور بھر لیں جتنا بھر لیں تم نے آنا تا جاؤ قدر نہیں یار پھر میں بھی آتا ہوں وہ بھی ساتھ آ گیا حضرت دسترغان بچھا دیا دسترغان بچھا کیا حضرت ایک جگ بھر کے لائے پانی کا ہاتھ میں گلاہ سے دو تین یہ رکھ دیا حضرت نے پانی ڈالا لو بھی مولی رفیق مولی رفیق لو بھئی انہیں پیا پیا مجھے بھر کے لے آپ پیئیں میں نے پیا اور ڈالا اور پیئیں تو اسے کہے نہیں جی بس مجھے کہ اچھا میں نے فوراں یوں سوچا کہ پانی پلانے میں کوئی اتنا اسرار نہیں کرتا کوئی خاص بات ہے کہ پانی تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ بار بار پوچھیں آپ تو اس کا مطلب بھوگ مارنے کے چکر میں تو ایسی ایسا نہیں ہو تو کوئی خاص بات ہے حضرت پیئیں میں نے پیا حضرت بھرا کہتا اور پیو تین گلاس میں نے پی لیے تو فرمایا کہ مولانا رفیق کو کہتا ہے بھئی تم نے نہیں پیا اور کہ نہیں نہیں حضرت بس میں تو پیاس نہیں ایک ہی گلاس کافی ہے تو اب میں سوچوں کہ حضرت یہ بار بار اس انداز سے ہی کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا حضرت تھوڑا سا اور دے دیں اب شاگیر تو استاد سے وہاں کتنا ڈرتا آپ کو پتہ ہی ہے تو اور حضرت نے ڈالا اور ڈال دیا میں نے یہ چوتھا گلاس بھی پی لیا تو میں کہ بیٹھ گئے تو اس کے واضح بیٹھے حضرت نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ پانی کیا پانی تھا تو مولانا رفیق اب اس کے کان کھڑے جی 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 کیا کہا کہ یہ زمزم تھا جو میں لے کے آیا تھا وہاں اور بڑی خاص توجہات کے ساتھ یہ زمزم مجھے ملا ہے اور میں خاص توجہات سے زمزم لائے تھا سبحان اللہ آج میں تم لوگ ازمائش کے لئے تمہیں پلایا تھا اللہ اکبر جب یسی یہ بات کہی تو جلدی سے مولانا رفیقہ تھا حضرت ستھوہ سدیجی کا فرمایا کہا نہیں امتحان ختم پرچہ کے ٹائم ختم ہو گیا امتحان ختم اب نہیں نہیں حضرت زید زید کرتا تھا وہ حضرت کے سب بڑا خدمت کرتا تھا حضرت نے نہیں دیا کہا نہیں بس کہا کہ یہ جو ہے یہ مولانا مونیر جو ہے نا یہ دو کوئی چار گلاس پی گیا اور ایک گلاس مانگ کے بھی پی گیا تو مطلب کہنے کے اللہ والوں کی اشارے ہوتے ہیں اور وہ پانی جو پیا اس میں جو توجہات ہوں گے حضرت فرمایا کہ میں خات توجہات سے یہ لے کے آئے تھا پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے بھئی اللہ ہی جانتا ہے تو اسی کی برکتیں ہیں جو چل رہی ہیں آج تو یوں حضرت پانی پلایا اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت بیعت ہو گئے اور پھر حضرت نے کچھ معاملات دینا شروع کر دیئے اور جو ہے میں حضرت کے درس میں بھی رات میں دن میں مان جاتا تو حضرت نے معمول دیا کہ یہ شروع کر دو شروع کر دیئے پھر حضرت کیا ذکر میں جان لگ گیا اور حضرت بڑی خاص نظر سے جیسے مجھے دیکھتے اور زندگی بر یہ رہا مجھے دیکھتے مسکراتے تھے یعنی اس وقت بھی مجھے دیکھتے دور سے مسکرائیں مسکراتے تھے اور میں ہاتھ چومتا اور جب رشتہ قائم ہو گیا اس کے بعد تو حضرت مجھے دیکھتے سو بندوں مجھے دیکھا مسکرانا مسکرانا یوں چومنا ہمیشہ مسکرانا اس کے بعد سے میری کیفیت ایسی ہونے لگ گئی کہ سینے میں ایک آگ سی لگنے لگ گئی یعنی یہ حقیقت ہے یہ عشقی کی آگ ہی آگ ہوئے بقیدہ آگ ہے یہ ہمیں اور آپ کو مزہ نہیں میں وہ مزہ چکھا ہے حضرت نے ایسی کو توجہہ ڈالی کہ مجھے اندر بقیدہ عشقی کی آگ لگی جیسے آگ لگی بھی اندر جیسے دل میں آگ نہیں لگ دی یہ کیفیت حرمت یہ اچھا اس آگ کے اندر ایک ایسا لطف کہ رونا آتا ہے یوں کو تاہی ایک آگ لگی بے چین ہو گیا ہمیشہ نہیں یہ نہیں اس آگ کے اندر ایک ایسا لطف کہ انسان روتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے رونے کو دل کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے اور میری عادت ہی میں سورہ مریم بہت پڑھتا تھا زندگی میں سورہ مریم سورہ رحمان یہ بہت زیادہ پڑھتا میں سورہ مریم کی تلاوت کروں تو تلاوت کروں آنکھوں سے آنسو اور اندر بقد آگ یہ یوں یوں جیسے جل رہی تو میں کتابوں میں جو پڑھتا ہوں کہ فلاں اللہ والے نظر ڈالی اندر دل میں عشقی کی آگ لگ گئی وہ آگ کا مزہ میں نے چکھا ہے کہ واقعی آگ محسوس ہوتی ہے میں پھر اپنے گھر باول لگر آیا تو باول لگر آیا تو وہاں بھی میری یہ کیفت ہوتی تھی چھٹیوں میں آیا تو یہ اندر آگ وہ حضرت نے کیا توجہ ڈالی کیا کیا اور حضرت پھر حال پوچھتے تھے کہ کیسے آوال ہیں میں کہتا ہزر بہت بہت اچھی آوال ماشاءاللہ بس کام میں لگے رہو اسی سے ملے گا تو اس طریقے سے اسی سے اس لیے آگے چلتے رہے اور آج لیکن بات ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے بڑوں نے ہماری انسانیت سازی کے لیے جتنی محنت کی ہے ہم نیلیکوں نے اتنا پایا نہیں پایا نہیں اگر کاش جو ہے ہم سمجھ جاتے اور زیادہ پاتے تو شاید اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھاتے ابھی بھی ہم انہی کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ جیسا چاہتے تھے اس سے بھی بڑھ کے یا اللہ آپ ہمیں عطا کر دیجئے تاکہ ان کی وہاں کٹھنڈی ہو جائیں جب ان کو ہم ملیں تو وہ خوش ہو جائیں کہ یار ہم اس کو ایسا بنا چاہتے تھے یہ اس سے بڑھ کے بن گیا ہے وہ خوش ہو کیونکہ جائر ملنا تو ان سے ہے تو یہ نہ ہو کہ ملیں اور ہم شرمندہ ہوں تو یہ اس طریقے سے یہ تربیت کے عوال شروع ہوئے اور آگے مزید چلتے جائیں کہ تو بتاتا رہوں گا اللہ تعالی قبول فرمائے حضرت نالائک تو ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگ اللہ والوں کے ساتھ جڑتے ہیں سیکھ کے کچھ نکلتے نہیں ہیں نہ عمل کرتے ہیں نہ کچھ بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کا مزور نظر بنائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین